اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار مکس ویچ کی سبزی اور یہ جتنی دکھنے میں خوبصورت ہے کھانے میں ہی کئی زیادہ ٹیسٹی بن کا تیار ہوتی ہے اگر آپ ایسے ہی بنائیں گے ایک دم سمپل طریقہ ہے لیکن کھانے میں بہت ہی مزیدار یہ مکس ویچ کی سبزی تیار ہوئی ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں ساری سبزیاں میں نے لے لی ہے جو ہیلڈی بھی ہوتی ہے میں نے سبزی بھی ہوتی ہے ایسے سبزی اور تو میں نے سے دکھیں سبزی میں نےương مکس میں چھوٹی رہے میں کٹ کر لیا کے کو جائے میں ہیں میں نے befکش کرنے اور منزل بھی ہوتی ہے میں نے اسی طرح سے ٹکڑوں میں 포کش کر لیا میں نےیں اب کوئی مت دکھا تسلی بھی خیرت سبزی بھی دکھوڑوں میں سے زیادہ میں نے بڑک کرلیا ہے میں نے double چیس جب کوئے ہوگی یہاں پ کھر ہندئی ہے میں نے کردی ہے، سبزی اور میڈیم سائز کے ایڈ کر دیا ہے اس میں پیاز تو چلیے اب ہم کڑھائی گرم کر لیتے ہیں اور کڑھائی میں ہم پہلے ایڈ کر لیں گے دو ٹی و سپون تیل اور تیل کو اچھے سے گرم کر لیں گے جب تیل گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں فرائے کریں گے سبزیوں کو تو یہ میں نے سبزیاں اس میں ڈال دی ہے اور سبزیوں کو ہم اچھی طریقے سے فرائے کریں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے آئے فلم پر ہی ہمیں اس طرح سے دیکھیں تیل میں سے ملاتے ہوئے فرائے کرنے نہ ہے زیادہ ہمیں کلر نہیں دینا ہے سبزی کو بس ہم ایسے ہی تیل میں سے پاس سے چھ منٹ تک کر لیں گے فرائے تو اس طرح سے بیجویٹ میں چمچ چلاتے ہوئے ہمیں فرائے کرنا ہے تاکہ ساری سبزیاں ہمارے اچھے سے تیل میں فرائے ہو جائے اس سے ہماری سبزی جو ہے وہ جلدی گل بھی جائے گی تو یہ دیکھیں ساری سبزی میں نے فرائے کر کے پیٹ میں نکال لی ابھی اسی تیل میں میں نے ایڈ کر دیا ہے ہاف ٹی سپون زیرہ زیرہ کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر ایڈ کروں گے دالچینی اور تیز پتہ تو ایک دالچینی کا ٹکڑا ایک تیز پتہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اب ہم جیرہ تڑکنے دیں گے جب جیرہ تڑک جائے تب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پیاز تو جیسے میں نے بتایا دو میڈیم سائز کی ہے میں نے پیاز کو کر لیا تھا چاپ اور یہ پیاز ڈالیں گے اور پیاز کو ہم بھوننے گے لائٹ گولڈن کلر آنے تک تو یہاں پر یہ پیاز کے ساتھ ساتھ میں نے ہری مرچے بھی کٹی ہوئی اس میں ڈال دی ہے اور ساتھ ہی میں اب یہ ساری چیزیں میں بھوننوں گی تو یہاں پر ہم پیاز کو بھوننے گے جب تک کہ پیاز کے اوپر لائٹ گولڈن کلر نہیں آ جاتا ایک دم ہمیں پیاز کو کلر نہیں دینا ہے اس سے ہماری سبزی کا ٹیسٹ خیز Amb tare اس طرح سے ہمیں پیاز کو لائٹ گولڈن کلر آنے دینا ہے اور پھر ہم اس میں آئڈ کر دیں گے ٹماٹر تو یہاں پر یہ ٹماٹر ہم اس میں آئڈ کر دیں گے دو میڈیم سائز کے ساتھ میں ایک ٹیسپون ایڈ کر دیں گے trás رک لسن کا پیسٹ اور پھر سے ہم اسے دو سے تین منٹ کے لئے بھوننے گے самого ٹیسپون ایڈ کر دیں گے ہلدی پاورڈر ایک ٹی سپن بھر کر ایڈ کریں گے کشمیری لال مچ پاوڈر ایک ٹی سپن دھنیا پاوڈر بھر کر ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپن گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپن بھونے ہوئے زیرے کا پاوڈر ایڈ کریں گے نمک ایڈ کریں گے ہم اس میں سواد انسار اور ساتھ میں یہ ایک ٹی سپن میں نے کسوری میتھی اس میں ڈال دی ہے اس سے بہت اچھا ہمارے مکس ویج میں ٹیسٹ آئے گا تو کسوری میتھی ایڈ کرنے سے پہلے اسے تاوے پر تھوڑا سا بھون لیجئے اور ہلکا سا بھوننے کے بعد پھر آپ اسے ہاتھوں سے مسال کر ڈال دیجئے تو یہ بہت اچھا ٹیسٹ دے گی تو یہاں پر دیکھیں میں نے بھون لیا ایک منٹ کے لیے پھر میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ پیاز اور ٹاماٹر تھوڑے سوفٹ ہونے چاہیے اور مسالہ بھی ہمارا بھون جائے گا تو تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم اسے ملا لیں گے اور تیل چھٹنے تک یہ دیکھیں میں نے بھونا ہے یہاں پر چار سے پانچ منٹ تک میں نے لو فلم پر رکھ دیا تھا اور پھر ہائی فلم پر اسے میں نے دو سے تین منٹ تک بھونا یہ دیکھیں اس طرح سے پیاز اور ٹاماٹر کا ہمارا مسالہ ہمیں بنا لینا ہے ایک دم بھی ہمیں اسے گلانا نہیں ہے تھوڑا تھوڑا ایسے ہی رکھنا ہے تو پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو ہم نے فرائی کی تھی سبزیاں وہ ساری سبزیاں ہم اس میں ڈال دیں گے آپ اپنی من پسند کی سبزیاں اس میں اور بھی شامل کر سکتے ہیں آپ اس میں پانیر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ تھوڑا سا کٹا ہوا ہرہ دھنیا بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے اور ہرہ دھنیا ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اسے اچھی سے ملائیں گے اور بھونیں گے ہم اسے پھر سے مسالوں کے ساتھ دو سے تین منٹ کے لیے ہائی فلم پر اسی طریقے سے یہ ساری سبزیوں کو ہم بھونیں گے تو یہ دو سے تین منٹ تک میں نے اچھے سے دیکھئے بھونا ہے بلکل بھی ہم اس میں پانی کا استعمال نہیں کریں گے بس یہ مسالے اور تیل میں ہی ہم سبزی کو گلائیں گے اسے ہماری سبزی میں بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تو یہ ملا کر بس ہم اسے رکھ دینا ہے دھک کر تو ہم اسے دھک کر رکھ دیں گے لگ بک ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے بلکل لو فلم پر تو چلیے ڈھک کر اسے رکھ دیتے ہیں اور لو فلم پر ہمیں اسے رکھنا ہے ساتھ سے آٹھ منٹ تک تو چلیے اسے رکھ دیتے ہیں اور تاکہ ہماری سبزیاں جو ہے وہ بہت اچھے سے گل جائے اور یہ ہو چکے ہیں اسے پکتے ہوئے آٹھ منٹ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تیل اچھے سے ریلیز ہو گیا ہے اور یہ ہماری سبزی بھی گلی ہے یعنی ہم چیک کریں گے کیونکہ ہم نے سبزی کو فرائی کیا تھا تو زیادہ وقت نہیں لگے گا گلنے کے لیے یہ دیکھیں گل چکا ہے اور یہ مکس کر لیں گے اور پھر سے ہم اسے بھونیں گے ہائی فلم پر دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے اور جب اچھے سے یہ بھاجی ہماری بھون دی جائے گی اس میں بہت اچھا ٹیسٹ ہے گا یہ دیکھیں ساری چیزیں بہت اچھے سے یہاں پر سوفٹ ہو چکی ہے تو گیس کی فلم اب ہم کر لیں گے بن اور گرما گرم اس مکس ویچ کی سبزی کو کریں گے سب جو بہت ہی ڈیلیشیز بنتی ہے آپ دھابا ریسٹرنٹ سب بھول جائیں گے جب اس طریقے سے آپ یہ مکس ویچ کی سبزی گھر پر ہی بنائیں گے سمپل مسالوں کے ساتھ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی بس آپ کو تھوڑا سا فرائی کر لینا ہے تھوڑے سی کچھ مسالے اس میں ایڈ کر دینے ہیں جیسے زیرہ پاوڈر کسوری میں تھی گرم مسالہ پاوڈر اس سے آپ کی بلکل ریسٹرنٹ یا ریسٹرنٹ سے بھی اچھی آپ کی بھی سبزی جو ہے وہ بن کا تیار ہوگی گھر کے مسالوں کے ساتھ ہیلڈی بھی ٹیسٹی بھی اور بہت ہی مزے دار آپ بھی ایسے ہی یہ بنائیے اور کھائیے ساری چیزیں اچھے سے گلی ہوئی رہے گی کھانے میں بہت ہی مزے کی رہے گی اور آپ کو بھی پسند آئے گی ایسی یہ مکس ویچ کی سبزی ہے تو ریسٹ بھی کیسے لگی زر